خدا کی مدہ سرائی کرنا خدا کی مدہ سرائی کرنا بھلا ہے اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبہ ہے خداون یرشلین کو تعمیر کرتا ہے اور اسرائیل کے جلاوتوں کو جمع کرتا ہے وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے ہمارا خداون بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے اس کے فہم کی انتہا نہیں خداون حلیموں کو سنبھالتا ہے وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے خداون کے حضور شکر گزاری کا کیت گاؤ ستار پر ہمارے خدا کی مدہ سرائی کرو جو آسمان کو باطلوں سے ملبس کرتا ہے جو زمین کے لیے مینا تیار کرتا ہے جو پہاڑوں پر گھاس اگاتا ہے جو ہیوانات کو خوراک دیتا ہے اور قوے کے بچوں کو جو کائیں کائیں کرتے ہیں گوڑے کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں نہ آدمیوں کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہے خداون ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں اے یرشلم خداون کی ستائش کر اے سیون اپنے خدا کی ستائش کر کیونکہ اس نے تیرے بھاٹکوں کے پینڈوں کو مضبوط کیا ہے اس نے تیرے اندر تیری اولاد کو برکت دی ہے وہ تیری حدود میں امن رکھتا ہے وہ تجھے اچھے سے اچھے گیہوں سے آسودہ کرتا ہے وہ اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے اس کا کلام نہایت تیز روح ہے وہ برف کو اون کی مانت گراتا ہے اور پالے کو راہ کی مانت بکھیرتا ہے وہ یخ کو لکموں کی مانت بھینکتا ہے اس کی ڈھنڈ کون سہ سکتا ہے وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو بگلا دیتا ہے وہ ہوا چلاتا ہے اور پانی پہنے لگتا ہے وہ اپنا کلام یا کو پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے آئین و احکام اسرائیل پر اس نے کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا اور اس کے احکام کو انہوں نے نہیں جانا خدا ان کی حمد کرو آمین موسیقی 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 موسیقی